ہیلو دوستو نمستے میں ہوں سنیت آوائرے ریسپی چیک چینل میں آپ کا سواگت ہے تو آج میرا چارٹ کھانے کا بہتی من کر رہا تھا تو اس لیے میں نے جھٹ پٹر پانس منٹ میں یہ علو کی ٹسٹی چارٹ بنائی ہے میں نے سوچا ریسپی آپ کے ساتھ سہر کر لیتی ہوں جو کھانے میں بہتی لازجبہ اس دن تیوار چل رہے ہیں مٹھائی کھا کے بور رہے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ چارٹ ہے سب سے پہلے ہمیں ایک کڑائی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا دیسی گھیر ڈالیں گے آپ چاہیں تو اسے اوائل میں بھی اوائل بھی ڈال سکتے لیکن یہ چارٹ ہے تھوڑی دیسی گھیر میں بہتی ٹیسٹی اور سوادیسٹ بنتی ہے گھیر کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے یہاں پر میں نے گھی کو تھوڑا ساچھ سے گرم کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پر دو میں نے یہاں پر آلو کٹ کے رکھے تھے پتہ نہیں کیوں آج آلو چاٹ کھانے کا من کر رہا تھا تو میں نے سوچا اسے آج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اور سب سے سیمپل اور آسان طریقے سے بناتے ہیں وہ بھی منٹوں میں تو یہاں پر ہم آلو کو پکا لیں گے آلو کو پکنے میں میں نے تھوڑے پتلے پتلے سلائس میں کٹے ہیں اس لئے اسے پکنے میں صرف چار پانچ منٹ کا سمجھ لگی گا اسے گھی کے ساتھ اچھ سے مکس کر کے اب ہم اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چار پانچ منٹ میں یہ اچھے سے کرسپی اور کرارے ہو کر تیار ہو جائیں گے تو ڈھکن لگا کر میں نے اسے اچھے سے پکا لیا تھا تو دیکھئے ایک دم یہ کرسپی اور کرکرے سے ہو گئے ہیں تو پک کر بھی تیار ہو چکے تو یہ ہمارے آلو ایک دم پرفیکٹ بنے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک پلیٹ لیں گے اور اس میں ہم نے جو آلو پکا کر رکھے تھے وہ ڈال دیں گے تو بہتی کم سامان کے ساتھ آج میں نے یہ چارٹ بنائی جو کھانے میں بہتی ٹیسٹی لگی اس دنوں تیوار چل رہے ہیں آپ مٹھائی کھا کر بور ہو گئے ہیں تو یہ چارٹ سب سے بیسٹ ہے اور اگر آپ پانچ منٹ میں کوئی چارٹ بنا کر کھانا چاہتے ہیں تو یہ چارٹ سب سے بیسٹ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا چاٹ کھانے کا من کر جاتا ہے اور اتنا سامان نہیں ہوتا جتنا ہمیں چاٹ کے لئے چاہیے تو یہ بہت ہی کم سامان کے ساتھ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے چول فرائی کیے تھے وہ ڈال لیں گے اس کے اوپر ہم دہی ڈال لیں گے اگر آپ کو دہی اچھا نہیں لگتا تو آپ دہی سکپ بھی کر سکتے ہیں ویسے ہی مسالے ڈال کر اسے کھا سکتے ہیں تو اس میں لگ بگ میں نے چار بڑے چمچ دہی ڈال لیا جسے یہ بلکل چاٹ بہت ہی ٹیسٹی اور سوادی سٹھ لگے گے تو دہی ڈالنے کے بعد اب یہاں کریں گی کہ کوئی بھی چاٹ ہو وہ نیمبو کے بینا اچھی نہیں لگتی تو میں یہاں پر آدھے نیمبو کا اس میں ریسر ڈال لوں گی جسے یہ بہت ٹیسٹی اور سوادی سٹھ لگے گی اگر آپ کو نیمبو پسند نہیں ہے تو آپ نیمبو کو بھی سکپ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر خوب سارا بنہ ہوا جیرہ ڈال دیں گے بنے ہوئے جیرہ سے چاٹ بہت ہی ٹیسٹی اور سوادی سٹھ لگتی ہے تو یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آرہی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولے تھوڑا سا سواد کے انصار ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر کالی میرچ کا پاوڈر ڈال دیں گے تو یہ ہماری ٹیسٹی چارٹ بلکل بن کر تیار ہے صرف پانچ منٹ میں جیسے بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور سوادی سٹھ لگتی ہے آپ کا کبھی من کریں کہ جڑپٹ کوئی چارٹ بنا کر کھا لیں تو یہ چارٹ سب سے بیسٹ ہے تو تھینکیو بائی بائی پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ موسیقی